قیمت پہ یقینی بنائیں کہ یہ جو ہے نا اس اس کھیل کو ہم جو ہے وہ کسی طور پہ قبول کرنے کو تقید ہیں پری پول رگنگ ہر قیمت پہ بند ہونی چاہیے بہت عرصتی شروع ہے ہمارے لوگوں کو پکڑا گیا ٹارگٹ ہم لوگ ہیں ٹارگٹ مسلم لیگ ہے ٹارگٹ مسلم لیگر ہیں کوئی اور پارٹی کا بندہ ٹارگٹ نہیں ہے دیکھ لیں آپ پچھلے چھے مہینے کا اکاؤنٹ نکال کے دیکھیں مسلم لیگ کے علاوہ کون سی پارٹی ہے جس کو نشانے پر رکھا گیا ہے مسلم لیگرز کے علاوہ کون سی پارٹی ہے جس کو نشانے پر رکھا گیا ہے مسلم لیگ کے جو لیڈر ہے جس کو نواز شریف کہتے ہیں اس کو آپ نے وزارت و عظمہ سے نکال دیا اس کو آپ نے پارٹی کی صدارت سے نکال دیا اس کو تا عمر ناہل قرار دے دیا اب آپ اس کے بندوں کو بھی ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کر رہے ہیں یہ کیا ہے اور الیکشن میں صرف تین ہفتے باقی رہ گئے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے آپ کھڑیں یہ ہسپتال ہے ابھی میں اندر سے باہر نکلا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ کیسز ایک ہی نویت کے ہیں میرے بارے میں فیصلہ کچھ آتا ہے دوسروں کے فیصلے کچھ اور آتے ہیں مجھے نکال دیا جاتا ہے دوسروں کو بحال کیا جاتا ہے یا دوسروں کے خلاف یہ فیصلہ نہیں آتا نویت کیسوں کی ان کی کیسوں کی نویت زیادہ سنگین ہے میرے خلاف تو کچھ تھا ہی نہیں تنخواہ کا ایک معاملہ تھا نا کہ میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی ان کے تو اربع روپے کی جائدادوں کا ذکر نہیں ہے آہ نومنیشن پیپرز کے اندر جو انہوں نے فائل کیے تھے ان کو تو چھوڑ دیا گیا ہے اور مجھے جو نے ساری عمل کے لیے ناہل کر دیا گیا ہے یہ یہ کیا ہے کیا یہ فری ان فیر الیکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں یا ایک پارٹی کو روکا جا رہا ہے جس کے ساتھ پاکستان پاکستانی قوم کھڑی ہے اس کو روکا جا رہا ہے کہ وہ الیکشنوں میں آہ کامیابی حاصل نہ کر سکے جب بھی جب بھی آپ نے ایک پاپلر ویل کے خلاف کبھی بھی اس طرح کی اپنے حرکت کی ہے اس کے نتائج ملک و قوم کے حق میں بڑے گھناؤنے ثابت ہوئے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو خیر و آفیت سے رکھے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر کسی قسم کے کوئی آنچ نہ آئے لیکن جو کو جو بھی لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو ان حد کنڈوں سے باہد رہنا چاہیے